میں اصل میں یہ بہت خلوص کے ساتھ یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی یہ ہوروں کا ذکر آتا ہے تو کچھ لوگوں کے ماتھے پر شکن کیوا جاتا ہے مطلب کیا پرابلم ہے جو جنت جہنم پر ایمان بھی نہیں رکھتے قیامت کا بھی مزاق اڑاتے ہیں فرشتوں کا بھی مزاق اڑاتے ہیں بعض مرتبہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت پر ایمان رکھتا ہے قیامت پر ایمان رکھتا ہے جنت جہنم پر ایمان رکھتا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری لذتوں اور شہوتوں کی تسکین کا انتظام کیا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہمارے اندر رکھی ہیں تو جیسے ہمارے کھانے پینے کی ایک شہوت اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں رکھی ہیں تو اس کا انتظام ہے تو بزاید سی بات ہے کہ دنیا میں عورت ہماری ایک ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کی تکمیل کا بھی انتظام اپنی جنت پہ الحمدللہ کیا ہے تو جس اللہ کی رحمت الحمدللہ اتنی وسیع ہے کہ دنیا میں ہمارے لئے الحمدللہ اتنا مطلب ورائٹی کے ساتھ احتمام کیا ہے عورتوں کا حسن و جمال جو ہے اللہ رب العالمین نے اتنی اس کے اندر ورائٹی رکھی ہے مشرق سے لے کر کے مغرب تک اور کشمی سے لے کر کنیا کے ماری تک کے نسبانی جمال کا جو تنوہ پایا جاتا ہے تو وہ اللہ جب اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا جہاں ہمارے ہم کو اپنے آمال کی جزا میں نہیں ملیے بلکہ دار الامتحان ہے تو وہاں اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اتنا انتظام کیا ہے تو جنت جو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ رب العالمین ہم کو اپنے ایمان اور آمال کی جزا میں دے گا تو وہاں بھی انتظام اللہ تعالیٰ کر دے گا اس میں اتنا پرابلم کیا ہے مطلب کچھ لوگوں کی ماتھے پر اتنا شکن کیوں پڑ جاتا ہے ان کی اتنی آگیں آگ بھگولا کیوں جاتی ہیں تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ خاص طور پر ہندوستان کے بس منظر میں اگر ہم سوسائیٹی کو دیکھیں اور سوسائیٹی جو ہے وہ مذاہب سے بنتی ہے ادیان سے بنتی ہے جو نظریات آتے ہیں وہ ادیان سے آتے ہیں تو ہندوستان میں عام طور پر جو مذاہب پنپے ہیں اور ان کی بنیاد پر جو سوسائیٹی بنی ہیں وہاں پر فی نفسی جو ہے نا سیکشوالیٹی اور جنسی خواہشات یہ فی نفسی ایک عیب کی بات سمجھی جاتی ہے یعنی آپ دیکھیں گے تو انسانی تاریخ میں تین طرح کی سوسائیٹی سپائی جاتی ہیں ایک سوسائیٹی تو وہ تھی جہاں پر جنس یا جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں یا ہم بستری اور سیکس اور عورتیں یہ اس میں حیاء کا کوئی تصور ہی سرے سے نہیں تھا یعنی جیسے کھانا پینا ہے ویسے ان کے لئے ہم بستری بھی تھی سیکس بھی تھا تو وہ جیسے انسان کھل کر کے کہیں کھا پی سکتا ہے ویسے اس کے لئے ہم بستری بھی کوئی بری چیز نہیں ہے اب ہمارے یہاں پہ جو اجنتا الورا کے غار ہیں اور وہاں پہ جس طرح کی تصویریں ہیں یا تاریخ میں آپ دیکھیں جو کرسچینٹی سے پہلے جو رومنس تھے ان کے یہاں پہ بھی حیاء جیسا کوئی تصور نہیں تھا سیکس کو لے کر کے تو یا تو اگدم کھلاپن ہے یا پھر یہ کہ جیسے ہمارے یہاں پہ خود اندوستان کے اندر کوک شاستر اور اس طرح کی جو کتابیں لکھی گئیں تو یہ سمجھ میں آئے کہ سیرے سے ایک حیاء کا تصوری یا تو ختم کر دیا گیا ہے یا پھر یہ ہے کہ سیرے سے جو انسان کے اندر ایک شہوت ہوتی اس کو ایک عیب سمجھ لیا گیا اس کو ایک برائی سمجھ لیا گیا اور یہ سمجھ لیا گیا کہ خدا سے قربت کے لئے ضروری ہے کہ عورت سے آدمی دوری ہو جائے وہ عورت کو ایک عیب کی بات اور جو یہ خواہشات ہیں جو شہوانی خواہشات ہیں جو جنسی خواہشات ہیں سیکشوال ڈیزائر جو ہیں ان کو ایک عیب سمجھ لیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ اس کو تیاغ دینا اس کو مار دینا اس کو ختم کر دینا کوئی تقویہ ہے دینداری ہے اور یہ کوئی بری چیز ہے اور اس کے نتیجے میں جو ایک سوسائیٹی وجود میں آئی جہاں پہ تقویہ یہ سمجھا گیا کہ عورت ہی بری چیز ہے عورت سے دور رہنا کوئی نیکی ہے ولایت ہے بلکہ یہ سمجھا گیا کہ ولی وہ ہے جو اپنی زندگی میں ان خواہشات کو مار ڈالے تو وہ جو ایک تصور ہے جوگی بن جانے کا اور سنیاس لینے کا اور بالبرمچاری بن جانے کا وہ کیونی دنیا تیاغ دے آدمی کاروبار نہیں کرے بیوی کی قریب نہ جائے عورت کی قریب نہ جائے بچی نہیں پیدا کرے وہ کہیں ہمالے کی چوٹی پہ جا کر کے اور موکش کی پرابطی کے لیے وہ دھیان میں لگا ہوا ہے تو وہ جو ایک تصور ہم نے دیا اس مذہب گرچہ وہ پریکٹیکل نہیں تھا اس لئے زمین پر اس پر عمل بہت کم ہوتا ہے پر پس منظر میں کہیں یہ بات ہوتی کہ یہ تو گنڈی چیزیں یعنی سیکس کو فی نفس ہی گندہ سمجھنا عورت کی قربت کو فی نفس ہی گندہ سمجھنا یہ سب کے ذہن میں ہوتا ہے پھر جب وہ اسلام کو پڑھتے ہیں تو اسلام تو بھائی اسلام تو ان چیزوں کو عیب نہیں سمجھتا ہے اسلام تو یہ سمجھتا ہے کہ عورت انسان کی ایک بیسک ضرورت ہے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس لئے صورت النساء میں جہاں انسان کی خواہشات کا بیان ہوتا ہے سات آٹھ چیزیں اللہ تعالی نے بیان کی سب سے پہلے عورتی کا ذکر ہوتا ہے انسان کے لئے کون کون سی چیزیں جو محبوب بنا دی گئی تو پہلی چیز آتی عورت ول بنین پھر لڑکے پھر اس کے بعد سونے چاندی کے ڈھیر پھر الگ الگ طرح کی سواریاں اور کھیتی باڑی محلات بہت ساری چیزوں کا ذکر آیا پر اسلام جو ہے نا وہ انسان کی اس بیسک ضرورت کو ریکنائز کرتا ہے اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ٹھیک یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے ہر انسان کی ضرورت ہے اس لئے تو معاشرے میں لوگ شادی کرتے ہیں اور اسی کی نتیجے میں پھر یہ دنیا کی نسل آگے بڑھتی ہے ہر انسان دنیا میں وجود پایا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اسی کسی عمل کے نتیجے میں اس کا دنیا میں وجود آیا ہے کوئی آسمان سے تو ٹپا نہیں ہے تو شریعت جو ہے وہ انسان کی اس فطرت کو ریکنائز کر کے اس کی اس نیچر کو ریکنائز کر کے شریعت اس کو ایکسپٹ کرتی ہے لیکن اس کے دائرے بنا دیتی ہے کہ ٹھیک ہے انسان کی ضرورت ہے وہ انسان اس کو پورا کرے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے اس سار اس کو پورا کرے بس یہ ہے کہ اس کے لئے حلال اور حرام کے دائرے ہیں حلال دائرے میں کر کے اپنی ضرورت پوری کرے تو کوئی عیب نہیں ہے بلکہ عیب ہونا تو بہت درکی بات ہے ہمارا دین در اس کو ثواب کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے تاجب سے پوچھا یہ تو ہماری ضرورت پوری کرنے کے لئے بیویوں کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس ضرورت کو حرام ذریعے سے پورا کرتے تو گناہ ملتا نا صحابہ نے کہا تو اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے خلال راستہ اختیار کیا تو تمہارے لئے یہ ثواب ہے تو ہماری شریعت فی نفسی ہی عورت سے قربت کو جنسی خواہشات کو کوئی عیب نہیں سمجھتی ہے تو آپ جب وہ اس نظر سے دیکھیں گے دین کو سماج کو معاشرے کو اس نظر سے جو شریعت کا نظر ہے جو ایک نیچرل نظریہ ہے اس نظریے سے آپ دیکھیں گے تو ٹھیک ہے دنیا میں شادی کرتے ہیں آپ نا اگر آپ دنیا میں عورتوں سے دور رہتے اور آپ تاجب کرتے گی جنت میں عورتیں تو بات سمجھ جاتی ہے آپ کے تاجب کی پہ دنیا میں تو آپ شادیاں کرتے ہیں دنیا میں آپ عورت کے قریب جاتے ہیں دنیا میں عورتیں ہیں بلکہ ایک عورت کی محبت میں اپنی دنیا کو تیاغ دینا اس کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ عشق و محبت کی ساری داستان ایسی بڑی پڑی ہوئی ہے نا مجنو سے لے کر کے اور جو ہے وہ رومیوں اور جولیٹ اور جو ہے ہی رانجھا یہ سب کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک عورت کے لیے اپنی زندگی تیاغ دی اپنی جان قربان کر دی آج آپ ان کی پوجا کرتے ہیں آپ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں ایک پادری کی یاد میں جس نے محبت میں جو ہے اپنی زندگی قربان کر دی تو یعنی عورت اتنی قیمتی جیزیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے انسان اپنی زندگی قربان کر دے تو وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے تو بھائی اگر عورت اتنی حسین چیز ہے تو اگر دنیا میں اللہ تعالی نے ہماری کچھ نیکیوں کے بدلے میں ایک سے زائد عورتوں کا تصور دیا ہے اور اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے تو اس میں کیا ہے اپ کی بات ہے اگر ایک عورت کے لیے زندگی آدمی تیاغ دیتا ہے اور آپ کے نزدیک وہ مجنو جیسا عظیم عاشق بن جاتا ہے وہ رانجہ جیسا عظیم انسان بن جاتا ہے وہ رومیوں جیسا ایک کہانی میں ایک جو ہے وہ بڑا کردار بن جاتا ہے تو شریعت ہماری اگر ہم کو یہ کہتی ہے کہ بھائی دنیا میں تم اپنے جنسی خواہشات کی حفاظت کرو تو اللہ تعالی نے ان کی تکمیل کے لیے تمہارا ایک انتظام الگ سے کر کے رکھا ہوئے تو اس میں عیب کی کیا بات ہے اس میں بری بات اس کو برا کیوں لگتا ہے آپ کو اچھا یہ عجید بات ہے جنت کی جب بھی بات ہوتی ہے تھوڑا سا میں اور ڈیٹیل میں جاتا ہوں جنت کی جب بھی بات ہوتی ہے جنت کیا ہے جنت اللہ تعالی نے ہمارے اندر کچھ خواہشات رکھی ہیں دنیا میں ہم سے کہا ہے کہ ان خواہشات کو کنٹرول کر کے رکھو چاہا ہمارے دین میں اور جو دوسرے عدیان ہیں ان میں بیسیک فرقی ہے دوسرے جو مذہب ہیں بودھزم ہیں یا عیسائیت ہے یا پھر ہندویزم ہیں یہ مذہب جو ہیں نا وہ انسان سے تقاضی کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات مائے ڈالو ہر طرح کی خواہشات ہمارا دین خواہشات کو مارنے کا حکم نہیں دیتا ہمارا دین خواہشات کو کنٹرول کرنے کا حکم دیتا ہے اس کو ایک حلال کے دائرے میں رکھنے کا حکم دیتا ہے تو ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی خواہشات کو حلال کے دائرے میں رکھنا ہے پھر اس حلال کے دائرے میں رکھنے کے لیے ہم کو کوئی وجہ چاہیے تو ایک وجہ یہ دیتی گئے کہ ٹھیک ہے یہاں پر ان خواہشات کو کنٹرول کر کے رکھو اور پھر جیسے ہی زندگی ختم ہوگی پھر تم کو ایک آزادی ملے گی جہاں تم کھل کر کے ان آزاد ان خواہشات کو جو ہے وہ تکمیل پہنچا سکو گے تو بندہ یہ سوچ کر کے کہ ٹھیک ہے یہاں مجھے وقتی طور پر خواہش مارنا ہے اور اس کو حلال دائرے میں رکھنا ہے بعد میں تو انشاءاللہ موت کے بعد پھر ایک زندگی ملنے والی ہے جہاں پہ کنٹرول نہیں کرنا ہے مجھ کو جہاں پہ مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے گا کہ جو کھانا ہے کھاؤ جو پینے ہے پیو اور یہ ساری خواہشات تمہاری پوری کی جائیں گے تو مجھے اللہ کے رسول کی وہ حدیث عادہ آرہی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ مومین کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں ایک روزے دار کے لیے ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے اور وہ جو اس نے پوری دن جو ہے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے رکھا تا یہ سوچ کر کہ تھوڑا دیر ہے مغرب کا وقت ہو جائے گا تو یہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی وہ ساری چاہتیں جن کو میں دبا کر کے رکھ رہا ہوں ان کی تکمیل کا مجھ کو اجازت مل جائے گی اور ایک خوشی اس وقت ہوگی جب اس کو جنت میں دولا جائے گا قیامت کے دن تو جیسے روزے میں آدمی اپنی خواہشات کنٹرول کرتا ہے نا اس کو بہت شدت کی پیاس لگی ہے سر کے بعد گلہ اس کا سوک رہے پانی کی طلب اس کو ہو رہی ہے یہ چیز اس کو بہت جو ہے نا ایک مدد کرتی ہے اپنی خواہشات کو رکنے میں کی ٹھیک ہے تھوڑے دیر کامہ کھالا ہے مغرب تک کے تو انشاءاللہ سب مل جانے والا ہے ایسے ایمان والے بندی کی پوری زندگی روزے کی طرح ہوتی ہے تو آپ دیکھیں نا ایسے دور میں جب فتنے چاروں طرف فیلے ہوئے ہیں اتنی مطلب خاص طور پر جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں فہاشی بے حیائی عورت کے کپڑے اٹھار کر کے اس کو جا رہا ہے قدم قدم پر زنا ہے تو ایسے موقعے پہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے نا یہ تصور جتنا طاقتور ہے اتنا میں سمجھتا ہوں کوئی تصور طاقتور نہیں کہ بھائی مجھے اپنی حوروں سے بے وفائی نہیں کرنی میں پسنلی میں یہ بتاتا ہوں کہ پسنلی میں سوچتا ہوں نا کہ نہیں مجھے حرام راستے بھی نہیں جانا ہے پورے تو ہے نا انشاءاللہ جنت میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے تو تھوڑا سا سبر کر لیتے ہیں دنیا میں سبر کرو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظام کر کے رکھا ہے اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ بندہ دنیا میں اپنی عرضوں کو روک رہے ہمیشہ حوروں کو جہاد سے کیوں جوڑا جاتا ہے بھئی حوروں کو آپ ریب سے کیوں نہیں جوڑ رہے ہیں حوروں کو ریب سے بھی تو جوڑیے نا اسلام ایک عورت کو ریب سے ایک آدمی کو ریب سے کیوں روک رہے ہیں اللہ کے لیے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیستر کرے گا اللہ اس سے بہتر دے گا اگر کئی خواہش پیدا ہو رہی ہے ریب کرنے کی کسی ایک عورت کا ریب کا بھی مزاج بن رہے ہیں اگر ایمان سچا ہے نا تو آدمی سوچے گا یار میں اپنی جنسی خواہشات کو روکوں یہ جنسی خواہش یہاں بھی کنٹرول کرلوں گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو پورا کرنے والے ہیں آپ ریب سے بھی جوڑیے اس کو نا آپ اس کو چوری سے بھی جوڑیے آپ اس کو بھی جوڑیے جب بھی بہتر حوروں کی بات آتی ہے یا حوروں کا تذکر آتا ہے اس کو جان بچ کر کے ایک خاص قسم کی دہشتگردی جس کو جہاد کو انوان دے دی گیا اس سے جوڑ دیا جاتا ہے آپ زنا سے جوڑیے اس کو آپ اس کو ریب سے جوڑیے کی بندہ اس لیے ریب نہیں کرنا مسلمان اس لیے ریب نہیں کرے گا کیونکہ اس کو حوروں کا وعدہ کیا گیا تو وہ سوچتا ہے میں حوریں ملیں گی تو میں اپنی خواہشات پلی کر لوگا دنیا میں مجھے ریب نہیں کرنا ہمیشہ جہاد کی بات کی ہوتی ہے باقی بھائی حور ہے ہمارا ایمان ہے کی حور ہے آپ کا ایمان ہے نہیں ہو ہاں ہر آدمی دنیا آپ یعنی عورتوں کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ تو یہ مسلمان جو ہے وہ ایسے شہوت پرست ہیں اور اتنا اس کی باتیں کرتے ہیں اور دنیا میں خود عورتوں کی حالت آپ نے کیا بنا کر کے رکھی بھی یعنی ہمارے یہاں ایک طبقہ وہ ہے نا جو جنت کا مزاک اڑاتا ہے اور ہوروں کا مزاک اڑائے گا جنت کے کھانے پینے کا مزاک اڑائے گا پھر دنیا میں انہوں نے خود کیا کر کے رکھا ہے آپ جنت کی ہوروں کے معاملے میں شرمیندہ ہو جاتے ہیں بہت سارے مسلمان خود شرمیندہ ہوتے ہیں اور انہوں نے جو فیشن شوز ہوتے ہیں اس میں تو بہتر لڑکی کو کھلا کیا ہوتا ہے ننگا اس میں آپ کو شرم نہیں آتی وہ شرمیندگی کی بات نہیں ہاں ہورے تو باقیدہ بیویاں ہوں گی نا اللہ میں فرمائے وزوجنا ہم بیہوری نین ہم ان کی شادی ہوروں سے کرائیں گے تو یہ تو ایک شادی شدہ رشتہ ہوگا پاکیزہ رشتہ ہوگا جن کے جو پاکیزہ عورتیں ہوں گی مخصورات ان فیل خیام اپنے گھروں میں بند رہنے والی قاصدہ تطرف ہی قرآن مجید نے بتایا کہ نگاہیں جھکا کر کے رکھنے والی اس پر آپ کو شرم آتی اس پر آپ ہم آر ڈیلاتے ہیں اور جو فیشن شوز میں آپ بکنی پینا کر کے اور ادھورے کپڑے پینا کر کے چتائی پینا کر کے وائر پینا کر کے رسیاں پینا کر کے عورتوں کو ٹہلا رہے اور یہ جو برد یہاں پہ بیٹھے میں کوئی خسی کیے تو ہوتے نہیں ہیں یہ کس نظر سے ان عورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بہتر ہورے آپ کو آر والی بات لگتی ہے اور یہ فیشن شوز میں جو عورتیں چل رہی ہوتی ننگی اس میں آپ کو شرم نہیں آتی ہے پھر آپ کی آپ کی جو شرم وہ کہاں چلی جاتی ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جنت کا تذکرہ آتا ہے تو ایک طبقہ جو ہے نا وہ مزاک اڑانا شروع کر دیتا ہے اور جنت میں جو چیز حلال ہوگی وہ حرام یہاں پہ آپ کتنے بھی فرام کر دے تو ان کو برانی لگتا ہے ہاں جنت کے باغات کا تذکرہ ہو تو لوگ مزاک اڑانا شروع کر دیتے ہیں جنت کے نہروں کا تذکرہ تو لوگ مزاک اڑانا شروع کر دیتے ہیں جنت کی عورتوں کا تذکرہ تو لوگ مزاک اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ نے اپنے ملکوں میں خود عورتوں کا کیا حل کیا ہوئے ٹی وی پہ عورتوں کا کیا حل کیا ہوئے پوری پورنگرافک انڈسٹری تو آپ ہی چلا رہے ہیں ہاں یہ اور یہ پوری پورنگرافک انڈسٹری کون چلا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو ویڈیوز بنا بنا کر کے اور پورا جو ہے ویب پورا ڈارک ویب بھرا ہوا ہے اس سے یہ آپ ہی لوگ تو ہیں تو جنت میں اگر مسلمان ہوروں کا ذکر کر لے گئے اس کی بیویاں ہوں گی باقاعدہ تو آپ کوئیب لگتا ہے اور یہ جو پورنو گراسنگ انڈیسٹی چل رہی ہے اس میں یہ عورت کی تقریم ہے یہ عورت کا عزاز ہے یہ جو بیچ پر عورتوں کو ننگیں لٹا کر کے رکھا ہے ان کی فوٹو بنا رہے ہیں یہ عورتوں کا عزاز ہے جو میگزین میں ان کو چھاپ چھاپ کر کے مردوں کے سامنے ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے بھوکوں کے سامنے کوئی کھانا پیش کیا جائے تو یہ عورتوں کی تقریم ہے یہ عورتوں کا عزاز ہے کہ نظریہ لوگوں کے بدل جاتے ہیں اپنی دنیا دیکھی یعنی جو لوگ جنت کا مزاک اڑا رہتے ہیں دنیا میں انہی ساری لذتوں سے ان کے حساب سے دنیا ہی جنت ہے نا تو دنیا میں انہی سب چیزوں سے انہوں نے اپنی زندگی کو جنت بنایا ہوا ہے وہ عورتوں کا مزاک اڑاتے ہیں دنیا میں عورتوں سے اپنی زندگی کو جنت بنایا ہوا ہے ہاں وہ جب جنت کا تذکر آتا ہے تو خوبصورت باغات اور نہروں کا وہ مزاق اڑاتے لیکن آپ سوچیں کہ انسانی زندگی میں جب انسان کسی عیش والی زندگی کا تصور کرتا ہے تو یہ ساری نیچرل چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے آتی ہیں تو بہرحال جنت کی ہوریں الحمدللہ انشاءاللہ ہم کو ملیں گی ہم اس امید پر اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہوریں عطا فرمائیں خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ایک نکاح کیا ہوئے ان کا تو اور سارا جو ہے خواہشات اور عرضویں اتقیب ہی کہ دنیا میں توفیق نہیں ملتی ہے تو آخرت میں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہوریں عطا ہی فرمائے گا کوئی اس میں عید کی بات نہیں مسئلہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ مسلمان بھی شرمانی لگتا ہے یہ آخری بات میں بولوں گا ہم کو کیوں شرمانی کی ضرورت ہے وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ انکار کریں اس کا ہم کو کیوں شرمانی کی ضرورت ہے بھائی یہ کوئی حرام چیز تھوڑی ہے کوئی ناجائس چیز تھوڑی ہے حوروں کے ساتھ کوئی زنا تھوڑی ہوگا کوئی ناجائس تعلق کا تھوڑی قائم کیے جائیں گے اللہ تعالی باقاعدہ نکاح کرائے گا وَزَوْوَجْنَاہُمْ بِحُورِنِنْ ہم کو جوڑ ان کے جوڑے بنا جائیں گے ان کا علماء نکاح کی زَوَجْنَاہُمْ سے ایک مراد یہ بھی کہ ان کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نکاح کرائے گا حورین سے تو ہم کو شرمانی کی ضرورت نہیں ہے ہم الحمدللہ اللہ کا شکریہ دا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہم کو اجازت دی ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار چار بیویوں سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہو تو دنیا بھی ہمارے لئے ہے دنیا میں بہرہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تھوڑی مولد دی ہوئی ہے اور آخرت تو خالص انشاءاللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لئے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے تو یہ تو ایمان بالغیب کا معاملہ ہے جو ایمان بالغیب پر ایمان نہیں رکھتے وہ ان کا اپنا پرابلم ہے اور کچھ بھی نہیں اگر ایک سیکلر نکتے نظر سے بھی دیکھیں تو اگر کچھ لوگ ہوروں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ان کا ایمان ہے ان کی ایمان کو ان کے ساتھ جانی دیجئے آپ اس طرح سے ہور ایک اسلامی شعار ہے اس پر فلم بنانا اور اس کا مزاق اڑانا یہ تو ایک طرح سے بلاسفیمی ہیں لوگوں کی لوگوں کی جذبات کو ٹھیس مہنچانا ہے مذہبی جو شعار ہیں جو مذہبی علامتیں ہیں ان پر فلم بنا گر کے ان کا مزاق اڑانا یہ بلاسفیمی میں کیوں نہیں آتا ہے ہمارے یہاں معاشرے کے اندر کالے آدمی کو کالا بول دو تو لوگ ریسیسٹ بولتے ہیں موٹے آدمی کو موٹا بول دو تو باڈی شیمر بولتے ہیں یہ خودیوں کے خلاف کوئی بات ہو جائے کوئی ہولوکاسٹ پر بول دے تو لوگ اس کو انٹی زیانسٹ بولنے لگتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنا اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے گھور ان کے ہاں ایک اسلامی تصور ہے ایک دین کا تصور ہے ایک شعار ہے دین کا کوئی آدمی یہاں پر فلم بنا رہا ہے اور ان ان چیزوں کا مزاگ بڑا کر کے اور یہ کروڑو کی تعداد میں جو ہندوستان میں مسلمان بچتے ہیں ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں تو مجھ کو تو یہ لگتا ہے کہ بجائے اس کے کی لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہوں مسلمانوں کے لوگوں کو اس بات کی اس بات کی طرف جانا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی تھا ہندوستان میں ان پر پابندی لگنی چاہیے اس طرح کی ہم ایک اگر ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دینا چاہتے ہیں جن میں آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا رویہ ہو اور ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنے کا رویہ ہو تو مسلمان بھی تو اتنی بڑی کمیونٹی ہے اتنے سارے لوگ جیتے ہیں تو ایسی فلمیں مسلسل جو ہے بنائی جا رہی ہیں ایک خاص طبقہ وہ جو ہے ہمارے ہندوستان کے اندر ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ فلم کی قولیٹی یا کہانی نہیں دیکھتا ہے وہ بس ہی دیکھتا ہے کہ ایسی چیزیں بنائی جائیں جن سے مسلمان کو تکلیف ہو اور پھر ایسے ڈائریکٹرز اور پروڈیسرز ہو گئے ہیں جو انٹینشن بنا کر کے کہ ان کو سمجھ میں آتے کہ اب کہانی کی اور قولیٹی کی اور میسیج کی کوئی اہمیت نہیں رہ گی بس یہ رہ گیا کہ ایسی باتیں کرو فلموں کے اندر کی مسلمانوں کو تکلیف پہنچیں اور ایک کی معاشی شیاسی کسی بھی طرح کی صورتحال کے لیے بہتر چیز نہیں ہے اور ملک کے سی مسلمانوں کی نہیں بلکہ جو ایک سیکولر طبقہ ہے مسلمانوں کا ان کو بھی اس معاملات میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے